موسیقی آج ان کا انتحان آج جو انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا اس وقت انہوں نے یہاں آنا تھا آج جو اس وقت ان کے انتحان کو شیڈیول کر دیا گیا جو دوپہر بارہ ایک بجے کے بعد ہونا تھا اس صبح کے وقت ان کا انتحان کر دیا گیا تو یہ اس طریقے کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ طلبہ جو ہے یہ دیکھیں یہ پانس سو نہیں ہیں یہ اگر نکل آئے سڑکوں پر اور ان کے ساتھ جب کراچی کی عوام کھڑی ہوگی تو سندھ حکومت کو اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا آج ابھی تو تھوڑا سا ٹریلر آیا ہے ابھی ہلکی سی بارش ہوئی ہے اور اس میں لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا لوگ اس میں پریشان حال ہو گئے جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا گو کہ تھوڑی بارش تھی اگر زیادہ بارش ہوگی تو پھر کیا ہوگا زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا زیادہ پانی آئے گا تو پھر زیادہ پریشانی ہوگی زیادہ پریشانی ہوگی تو زیادہ ٹرافک جام ہوگا اب اشیوز اتنے ملٹیپلائے ہو گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پر آنا بھی پڑے گا نہ صرف سڑکوں پر آنا بلکہ شاید اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے شاید اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے کیونکہ یہ کراچی کی عوام کو سمجھنا پڑے گا ہم تو نکلیں گے لیکن کراچی کی عوام کو سب کو نکلنا ہوگا یہ کراچی کے پانسو طلبہ کا ایشو نہیں ہے پانسو طلبہ طلبات کا نہیں ہے یہ پوری کراچی کے سٹوڈنٹس کا نئی جنریشن کے مستقبل کا سوال ہے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے سندھ حکومت نے دو میڈیکل دو میڈیکل آف دو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو کہ تقریباً پانسو کے قریب سٹوڈنٹس ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ جس طرح کھیل کر ایک دپارٹمنٹ کو جو کہ آئی پی ایم آر ہے انسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسن اینڈ ریہب اس کا نام بدل کر اب کر دیا ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسن اینڈ ریہب لیٹیشن اچھا اب بیٹھے بٹھا اس کی ضرورت کیا تھی پانسو سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہے ان کے مستقبل پر اس کا فرق پڑا ہے ان سٹوڈنٹس نے جب اپنا ایڈمیشن لیا لاکھوں روپے کی فیز انہوں نے دو سال تک دی اور جب دو سال تک وہ فیز دینے کے بعد انہیں بتا جا رہا ہے کہ وہ فیز اب انہوں نے جمع کرانی ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسن اینڈ ریہب کے نام پر وہ سٹوڈنٹس اب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہم دو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز سے الگ ہو گئے بلکل ایسا ہی ہے اب جب وہ نئے انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس نئے انسٹیٹیوٹ کی کیا ایچ ای سی سے ریجسٹریشن ہو گئی ہے ایچ ای سی نے اس کو ایکسٹیپٹنس دی ہے ایچ ای سی نے ابھی تک ریکنائز بھی نہیں کیا اس کا بل اسیمبلی سے پاس ہوا جب بل اسیمبلی سے پاس ہوا تو کراچی کی سو کال نمائندہ جماعتیں جنہیں کراچی کی عوام نے ووٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم ان کے لوگ وہاں کیا کر رہے تھے کیا انہوں نے ان سٹوڈنٹس کے لیے کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کہ پہلے یہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایڈمیشن ڈا یونیورسٹی آف ہیلت سائنسیز میں ایڈمیشن لیا ہے ان کو اسی کی ڈگری دی جائے ڈگری بھی ان کو دی جائے گی سنن انسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسن اینڈ ریہیب کی تو یہ ایک طریقے سے کراچی کے طلبہ و طلبات کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آج اگر انہیں نہ رکا گیا تو یہ اسی طریقے سے پتہ نہیں کون کون سے اور کھیل کھیلتے چلے جائیں گے جس طرح کے انجننگ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے جس طرح کراچی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے جس طریقے سے فیصوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایک طرف تو معاشی طور پر جو ہے وہ ملک کی اور شہر کی جو حالت ہے لوگ اپنی کمائی کا چالیس سے پچاس فیصد اپنے بچوں کی تعلیم پر خرج کرتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کی تعلیم کو بھی اگر آپ جو ہے جس ڈگری کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں آپ ان کو دو سال بات بتائیں کہ آپ ان کو اس انسٹیٹیوشن کی ڈگری ملے گی جو انسٹیٹیوشن ابھی ایچی سی سے ریکنائز ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے تقریباً پانچ سو سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں سفر کریں گے تین سال کے ہیں دو سال کے نہیں تین سال کے اور اپروکسیمیٹلی ڈیرڈ سو سٹوڈنٹ ایک سال میں اب تین سال کی تعلیم کے بعد ان سٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہیں ڈگری کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ملے گی جو ڈپارٹمنٹ ابھی سندھ گورنمنٹ نے اسیملی میں بل منظور کروایا ہے اچھا اگر کرنا ہی تھا تو اوجہ سینٹر میں ایک بلڈنگ موجود ہے جہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے ڈی آئی پی ایم آر آپ ان سٹوڈنٹس کو وہاں بھی ٹرانسپر کر سکتے تھے وہ آلیڈی ایک چل رہا ہے وہ ریکنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے وہ سسٹر کنسن بھی ہے اس کا آپ ان کو وہاں کر دیتے تو شاید پھر ان کو اس ڈگری کی ویلیو ہوتی کیونکہ وہ ایچ ای سی سے ریکنائزڈ ہوتی سندھ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا شوق ہے نام بدلتے ہیں جس طرح کی بی سی اے کو ایس بی سی اے کر دیا این آئی سی وی ڈی کی برانچس کو ایس آئی وی ڈی کر دیا کی ای ایچ ڈی کو بھی ایس آئی وی ڈی کرنے جا رہے ہیں ارے نام بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ اپنے پرفارمنس بدلیں آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں آپ جو عربوں روپیہ مقتص کرتے ہیں ان کا کم از کم صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں آپ صحیح کے نام پر بھی عربوں روپیہ جو ہے کھا رہے ہیں سیسی کی انڈر میں جو دو ہسپتال ہیں ایک ولی کا اور آپ کا کڈنی ہسپتال جو لانڈی میں ہے وہاں پہ عربوں روپیہ مالیت سے جو ہے وہ کوویٹ سینٹر بنائے گئے عربوں روپیہ کا خرچہ کیا گیا اب وہ عربوں روپیہ کا خرچہ تو نظر اس وقت آتا جب وہاں پہ سینکڑوں مریض ایڈمیٹ بھی ہوتے وہاں کسی کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ایک مریض کو وہاں پہ ایڈمیٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہ عربوں روپیہ کا زیادہ جو ہے یہ کراچی کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا زیادہ ہے یہ ان کا اپنا یہ ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو جو پیسہ مل رہا ہے وفاق سے جو ہزاروں عرب روپیہ ملتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے لیکن اس کو جس طریقے سے یہ کرپشن کی نظر کرتے ہیں عربوں روپیہ خرچ کر دیا اور سیسی ولی کا اور لانڈی ہسپیٹل لانڈی کڈنی ہسپیٹل وہاں پر عربوں روپیہ انہوں نے خرچ کیے ایک مریض بھی کووڈ کا ایڈمیٹ نہیں ہوا